بابو خروج النسائی فی العید عورتوں کا عید کے لئے نکلنا حدیث پاک کا نمبر ہے 1123 حضرت امی عطیار رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ عید کے دن مستورات بھی نکلا کریں عید کے دن عورتیں بھی مسجد کے لئے عیدگاہ کی طرف نکلا کریں تو عورتیں کہنے لگی کیا حیث والی عورتیں بھی آئیں گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونا ان کے لئے بہتر ہے دیکھیں اس روایت سے بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ لوگ نماز کے لئے نہیں آتی تھی بلکہ دعا کے لئے آتی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا میں شامل ہونا ان کے لئے بہتر ہے حدیث پاک کو نقل کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہو تو کیا کرے آقا کریم رعوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہیلی جو ہے اپنا کپڑا اس کے اوپر ڈال دے یعنی اس طریقے سے ہر ایک دوسرے کا خیال کر لے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے کوئی مسئیبت کے اندر ہے تو دوسرا اس کی مدد کر دے کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو اس کی سہیلی اس کو اپنا کپڑا دے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو چوبیس حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حمد قال حدثنا ایوب ایوب عن محمد عن ام عطیتا بهذا الخبر قال ویعتزل الحیذ مصل المسلمین ولم يذكر ولم يذكر الثوب قال وحدث عن حفصة رضی اللہ عنها عن امرأة تحدثه عن امرأة اخرى قالت قیل يا رسول اللہ فذكر معنى حديث موسیٰ في الثوب اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ عید کے دن مستورات بھی نکلا کریں اور کہتی ہیں کہ حیث والی جو ہے مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے علاہدہ رہے الگ رہے جو خواتین حیث کی حالت میں ہے وہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے الگ رہے اور کپڑے کا اس میں ذکر نہیں ہے حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک دوسری عورت نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ کہا گیا ہے رسول اللہ پھر موسیٰ بن اسماعیل کی طرح معنی یعنی معنی کے اعتبار سے کپڑے کا ذکر کیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو پچیس حدیث نفیلی قال حدیث نفیلی قال خلف الناس حضرت امیاتیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا یا حکم بنایا گیا یعنی ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی اور انہوں نے فرمایا کہ حائزہ عورتیں لوگوں سے پیچھے رہتی اور لوگوں کے ساتھ تکبیل کہتی یعنی اللہ اکبر کہتی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو چھبیس حدتنا بالولید یعنی الطیالیسی ومسلم قالا حدتنا اسحاق بن عثمان قال حدتن اسماعیل بن عبد الرحمن بن عطیتا عن جدته ام عطیتا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ جمع نساء الانصاری فی بیت فارسل ایلینا امر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فارسل ایلینا امر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلی کن وامرنا بالعیدین ان نخرج فيهما الحیض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز حدرت ام عطیتا رضی اللہ عنہ کیتئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے انصار کی عورتوں کو ایک گھر میں جمع کر کے ان کے پاس فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیج دیا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر ہمیں سلام کیا عورتوں کو سلام کیا تو ہم نے ان کے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا کہ مجھے آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور ہمیں حکم فرمایا گیا کہ نماز عیدین کے لئے نکلنے کا نماز عیدین کے لئے نکلنے کا اور چاہے کوئی حیض والی عورت ہو یا کواری عورت ہو چاہے کوئی حیض والی عورت ہو یا کواری ہو اور یہ کہ جمع ہمارے اوپر نہیں ہیں اور نہ جنازے کے ساتھ جانا تو اب نماز جمع میں شامل ہونے اور جنازوں کے ساتھ جانے کی عورتوں کے لئے حضور علیہ السلام کے دور سے ہی ممانعات تھی نماز جمع میں شامل ہونے اور جنازوں کے ساتھ جانے کی تعلق سے عورتوں کے لیے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی روک دیا گیا فرد نمازوں میں شامل ہونے سے فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے دور میں تمام صحابہ کے اتفاق سے عورتوں کو روکا گیا بڑی غور طلب بات ہے ہی تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علم اجمعین کے مبارک دور میں عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری سے روک دیا گیا کہ اب تقوی اور طہارت کی پہلی جیسی حالت نہیں رہی تو اس پرفتن دور میں عورتوں کا مردوں کی طرح اس طرح شامل ہونا کاروباری زندگی میں آ جانا بزنس وغیرہ کی لائن میں آ جانا یہ کہاں تک درست ہوگا اگلا باب ہے بابن الخطبت یوم العیدی عید کے روز خطبہ دینا